ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زلک کرنول کا مشہور و مقبول چانل بز میں آئینہ وکیل ساپ پوسٹ آج کی قبر یہ ہے کہ کرنول میں واقع اردو گھر فنکشن حال میں پاپلار فرنٹ آف انڈیا کی جانب سے سیودہ ریپبلک کے نام سے ایک پیپلز کانفرنس کا انقاد عمل میں لایا گیا اس موقع پر مجاہدین آزادی پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی اور کہا کہ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ اس آزادی کو جو ہم نے حاصل کیا ہے اسے بچایا جائے کیونکہ آج کے دور حکومت میں بی جے پی نے اپنی منمانی چلا کر آزادی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے آپ دیکھئے خصوصی ریپورٹ سید قدرت اللہ وکیل صاحب کو دیجئے اجازت آپ ہماری یوٹیوب پر جا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کامنٹ کریں اسے سلام نے اس کا جواب دیاں میں تیر محل میں جو اٹھارہ سال یا بیس سال یا زیادہ زیادہ چادیس سال کا پردوں نے سپایا ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں بلکہ تم نے بنی اسرائیل کو میرے قاؤں کے لگوں کو میرے آبا واجدان اور خاندان کے لگوں کو غلام بنایا ہے علیہ ان حق بکتہ بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہے وہ بھی ایک سو سال ترسو سال نہیں بلکہ تین سو چار سو سال تر غلام بنایا ہے اس کے وقالے میں بھی ایک کیا بھی احسان نہیں دیتا ہے بھائیو بس لو یہ جو آزادی ہے آزادی کیا ہے؟ غلام کیا ہے؟ جان پرانے کون؟ اور آزادی کو کہ سب سے پہلے آواز لگانے والے یہ بھی مسلمان ہیں انگلیزوں کی نیتوں کو تھاپنے والے ان کے عزادوں اور ملسپوں کو پہچانے والے یہ بھی مسلمان ہی سب سے پہلے ہیں انہوں نے نہیں دیتا ہے غلامی کیا ہے؟ آزادی کیا ہے؟ اس کا فراد کرنے والے بھی انبیاء اور انبیاء کے بعد ان کے وارسی جن کا اللہ کے لئے اسرائیل نے فرمایا جو غلام بنائے ہیں انگریز اس کے حقیقت بتائے ہیں اس لئے سب سے پہلے آواز لگائے ہیں اور فتوہ جان کے انگریزوں کے ساتھ لڑنا ان سے جن کرنا یہ جہاد ہے یہ فتوے ہی تھی بنیاد کا حضرت فتح حیثان یہ کوٹی مسلمان ہے سب سے پہلے ہیں سب سے پہلے ہیں اس لئے سب سے پہلے ہیں انگریزوں سے لڑے گٹ کر مقابلہ کیا اور اتنی کم ہومرے میں جب ان کی شہادت ہوئی فضلت ان کی عمر چاریس پر سام ساتھ اتنی کم ہومر میں اس طرح لڑتے ہوئے میدان میں شہید ہوئے ہیں یہ ہی جزبہ یعنی یہ سرکرین بنا آپ کی شہادت کے بعد پھر اوڑنا میں میدان میں آئے گوڑنا سہیدہ ایک فوج بنائی ایسی ایسے لوگوں کے ساتھ لڑنے کی جن کا یہ دعوال تھا جن کا اعلام دھنے کہ ہماری اتنی اتنی بڑی حکومت اتنی پھیڑی ہوئی ہے سمی پر کہ ہماری حکومت میں صورت غروب اٹھنی بڑتا ہے اتنی بڑی حکومت ہے جب اس سے ٹکر لینے کے لیے بڑنا ہارے جماعت بنائی اور مخابلہ در کیا السلام علیکم ورحمت 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 آج آغشت 15 76 انڈیپینڈنس ڈے کی مبارک بادی پیش کرتے ہوئے پوپلر فرنٹ آف انڈیا کے ہمارک بادیش کے جانب سے آج یہاں پر ایک پروگرام رکھا گیا ہے الحمدللہ اس پروگرام میں بہت سارے مرد حضرات خواتین میں شکت کیے ہیں اور اس پروگرام کو پوپلر فرنٹ آف انڈیا ایک نیشنل کیمپین کی تحت ایک سیودہ ریپبلک کے نام سے جانوری ٹونٹی سکس سے لے کر آغشت 15 آج کے دن تک اس کیمپین کو مسلسل 8 مہنے سے جاری رکھا ہے اس کا ایک مین مقصد ہے آج پورا آزادی جو انڈیپینڈنس کے لیے جو بھی فربانیاں دیئے ہیں وہ آزادی کو یاد دلانا ہے اور پرزنٹ جو آزادی جو چھین لیا جا رہا ہے یہ فیاشیس طافتوں کی وجہ سے ان کو آویر کرنا ہے اور آوام کو آویر کر کے اس آزادی کے جنگ میں بھر دوسرا ایک آزادی کے لیے ان کو کھڑا کرنا ہے اس کی وجہ سے پوپلر فرنٹ آف انڈیا کے جانب سے پورا ملک بھر میں اس کے ڈیفرن ٹائپ آف پروگرامز پارلر میٹنگز اور پبلک پروگرامز گیٹ ٹوگیدرز اسی طریقے سے لوگوں کو آویر کرنے سے بہت سارے پروگرامز کو پوپلر فرنٹ آف انڈیا آج کے دن تک اس کو مکمل کیا ہے الحمدللہ اس سے یہ پیغام دے رہا ہے آنے والے دنوں میں یہ دشمن فیاشیس طاقت ہیں اس ہندوستان کی آزادی کو چھیننے کی جو کوشش کر رہے ہیں اور اسی طریقے سے تمام لوگوں کے رائٹس کو چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس ہندوستان کو ہندو راشتہ بنانے کی پیچھے لگ کر رہے ہیں یہ کبھی بھی نہیں ہوتا ہوتا ہو سکتا ہے آج تمام لوگ اکھٹا ایک یونٹی کے ساتھ ان کے تمام سادشوں کو ان کے منصوبوں کو پردہ پاش کریں گے ان کو روکیں گے اسی تحت کے ساتھ سارے لوگ مل کر اس آزادی کو بچانے کیلئے سب مل کر کام کرنا ہے یہ پروگرام پوپلر فرنٹ آف انڈیا کے طرف سے ہم آباب کو دے رہے ہیں اور دوسری اور ایک مرتبہ پورے دیش کے لوگوں کو پوپلر فرنٹ آف انڈیا کے جانب سے سیونٹی سکس کا انڈیپیننس بیگا خوش مبارک بات